مزیر آزم کو تختیاں لگانے اور افتتاہ کرنے کا شوق ہے شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں گرین لائن منصوبے سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں تین ماہ کا کام ساڑھے تین سال میں مکمل ہوا ملک میں اس وقت جمہوریت ہے ناپارلیمان عمران خان کسی اور حکومت کے کام پر فیتہ کٹتے ہیں یہ بس سروس کو جنگلہ بس سروس کہتے تھے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب کہتے ہیں وفاق نے وعدوں کی باوجود کراچی میں کوئی کام نہیں کیا منافقوں کو مسترد کرنا ہے جو صرف الیکشن میں آتے ہیں نیب اور حکومت گٹ جوڑ اب بے نکاب ہو چکا آصف زرداری پر بغیر ثبوت ریفرنس بنائے گئے رحمہ پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنسز سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس اور ملک میں انسانی حقوق کی پاسداری کا فروغ ضروری ہے جمہوریت کو مضبوط اور جمہوری روایات کو پروان چڑھایا جائے بلاوت بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اور جیالے پاکستان سمیت پوری دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار نبھائیں گے اسلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب روئے ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں شاہد خاکا گباسی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو تختیاں لگانے اور افتتاح کرنے کا شوق ہے گرین لائن منصوبے سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں تین ماہ کا کام ساڑھے تین سال میں مکمل ہوا ملک میں اس وقت جمہوریت ہے نا پارلیمان سابق وزیراعظم اور لیگی رہنما شاہد خاکا نباسی نے تصاوی عدالت کراچی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں میں کیمرے لگا کر عوام کو کارروائی براہ راست دکھائی جائے اپوزیشن کو دبانے کے لیے جھوٹے ریفرنس بنائے جاتے ہیں سب عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا چیئرمن نیب کو جالی ریفرنسز بنانے کا جواب نہیں دینا پڑے گا شاہد خاکا نباسی کا کہنا تھا کہ چیئرمن نیب ڈیلیو ویجز پر کام کرتے ہیں نامیہاد اتصاب کرنے والوں کا بھی اتصاب دیکھیں گے ایک نہ ایک دن انصاف ضرور ہوگا مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ عمران خان کسی اور حکومت کے کام پر فیتہ کارتے ہیں یہ بس سرویسز کو جنگلہ بس سرویسز کہتے تھے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاق نے وعدوں کے باوجود کراچی میں کوئی کام نہیں کیا منافقوں کو مسترد کرنا ہے جو صرف الیکشن میں آتے ہیں مشکلات کا سامنا ہے وفاقی حکومت ساتھ نہیں دے رہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ غریب دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا پیپلز پارٹی سائٹ ایڈیا میں سڑکے بنا رہی ہیں لاہور میں ستر فیصد تامیرات غیر قانونی ہیں وسیم اختر فائلیں پھیک کر کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمہ اور سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ نیب اور حکومت گفت جوڑ اب بے نقاب ہو چکا ہے آصف زرداری پر بغیر ثبوت ریفرنس بنائے گئے شہری رحمان کہنے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنسز سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہمارے موقف کی تائید ہے پیپلز پارٹی بھی یہی سوال کرتی ہے جب ثبوت نہیں تو ریفرنس کس کے کہنے پر بنائے جاتے ہیں تاجب کی بات ہی ہے کہ عدالت ثبوت مانگ رہی نیب کے پاس جن کے خلاف ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتے شہری رحمان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری بارہ سال جیل کٹ چکے گزشتہ تین سال سے جیل اور پیشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیب کی پولیٹیکل انجینرنگ کے چرچے نہ صرف عدالتیں بلکہ عالمی ادارے بھی کر چکے ہیں چرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی پاسداری کا فروغ ضروری ہے جمہوریت کو مضبوط اور جمہوری روایات کو پروان چڑھایا جائے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم پر امن بقائے باہمی کا ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے جہاں ہر شہری کے ساتھ رنگ نسل مذہب اور سنس کی بنا پر امتیاز نہ ہوتا ہو پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق کی ایک دفاع کار جماعت ہے جس کے بانی چیئرمن شہید صلفکار علی بھٹو کی جانب سے قوم کو پیش کردہ متفقہ آئین تمام انسانی حقوق کے تحفظ کی زمانہ دیتا ہے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ زور دیا کہ عالمی برادری کو کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنا فرض نبھانا ہوگا افسوس ہے کہ آج دنیا انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہی ہے لیکن مقبوضہ وادی میں حقوق انسانی کا استحصال جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس پوری عظم کا عیادہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور جیالے پاکستان سمیت پوری دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کی لڑائی میں ہمیشہ فرنٹ لائن پر اپنا قدار نبھائیں گے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعالہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ اور آئین کی بالا دستی تحریک انصاف کا نسبل آئین ہے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار نے انسانی حقوق کے تحفظ کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ کسی بھی ملک کی سماجی معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے لیے ناگزیر ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ و ریاست کی اولین ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں دین اسلام میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا گیا ہے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے انسانی حقوق کیا عبدی اور لا فلانی کا پیغام دیا ہے نئے پاکستان میں سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں آج انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات پر مؤثر انداز میں عمل درامت یقینی بنانے کے عظم کا آدھا کرنا ہے نیو سٹوڈیو سے افل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہی نو نیوز موسیقی